بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی آئے حسینی ایک بار پر آپ تمام دیکھتے والوں کی خدمتیں آزر ہیں اور ٹوم لتھم کی خیادت میں نیوزرینڈ کی تیم اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں اور پانچ ایک نوزر میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے اور دو دن میں دو ناکامیوں سے ٹیم نیوزرینڈ دو چار ہو گئی ہے اور دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے خاص بات بابر آزم کی شاندار سینچے اینکس تھی اس میچ کے اوپر بابر آزم کی کارکردگی کے اوپر اس سے قبل کی بات کریں سب سے بہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوس کا بہر شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں آپ نے رائے کا اظہار کر رہے ہیں جو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ہوا بابر اور رزوان نے پاکستان کو ایک اور اچھی اوپننگ پارٹنشپ پرام کی ہف سینچے سکور کی ویکنگ کی پر محمد رزوان نے جو پہلے ماچ میں بڑی نہیں نہیں کر سکتے سیم بابر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور بابر آزم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اپنی تیسری سینچے سکور کی اور ساتھے بلے باز بنے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جنہوں نے تین یا زائد سینچے سکور کر رکھی ہیں اس شورٹ فارمٹ کرکٹ میں اور ایک بار پھر بابر آزم نے یہ ثابت کیا کہ وہ کرکٹ کی دنیا کے بڑے کت کے بلے باز ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اہلیت کا ایک شامدار ملائے رکھیا جس سے کوئی انکاری نہیں ہے لیکن on the other side اس سینچری اور پانچسان کی جیس سے ہٹ کر جو سراؤنڈنگ میں چیزیں چل رہی ہیں ان پر بھی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے بابر آزم جنہوں نے نیوزرن کے خلاف اس دوسر ٹی ٹوئنٹی مناچ میں 36 گیندوں پر پچاس کی اور اگلے 22 گیندوں پر انہوں نے 50 رنزے سکور کیے مجبوئی طور پر 56 گیندوں پر اس 58 بالز پر انہوں نے 101 نوٹ آؤٹ رنزے سکور کیے 11 چوکے اور 13 چھکے ان کی انکس پر شامل تھے اور ان کی اس پرفارمنس کو لے کر ایک گفتگو ہو رہی ہے اور ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ بابر آزم نے جواب دے گیا بابر آزم تو ہر بار رنز کرتے ہی ہیں اور ان کی جو چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ وہ مستقل نزاجی کا مدارہ کرتے ہیں اور کسی بھی کھیل میں آپ کو اگر جڑے رہنا ہے کسی بھی کھیل میں اگر آپ نے اپنے آپ کو اہلیت کے ساتھ ثابت کرنا ہے یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو تو آپ نے جہدے مسلسل میں لگنا ہے روز پرفارم کرنا ہے روز کام کرنا ہے اور پچھلے والے دن کو بھول جانا ہے یہی آپ کی سیکسس کا رازہ ہے اور شاید بابر آزم کے پاس سیکسس کی یہ کنجی جو ہے اپنے بینگ میں ہمیشہ موجود رہتی ہے اور ہر تعلق کو وہ اپنی پرفارمس کے ساتھ کھتے ہیں لیکن جو اس وقت سراؤنڈنگ میں چیزیں چل رہی ہیں وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ اس اعتبار سے کہ ایک طرح پاکسان کرکٹ ووڈ کا کنسرن اپنی جگہ ہے چیئرمنٹ کرکٹ ووڈ نیجر مزید سیٹی بار بار اس بات کا پوراسہ کر رہے ہیں کہ تین پورمیٹ میں دنیا تین کپتانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے تو اس تجربے کو ہمیں بھی کرنا چاہیے پھر بابر آزم کی جو کارکردگی ہے اس کے بعد جو ان کے چانے والے ہیں جو خاصے نراض تھے چیئرمنٹ کرکٹ ووڈ کے اس بیان کو لے کر کچھ لوگوں پر خیال تھا کہ جی غیر ضروری طور پر بابر آزم کے سٹرائک ریٹ وہ تنقیل کا حدب بنایا جاتا ہے کچھ لوگوں پر خیال تھا کہ جی بابر آزم کا جو خیلنے کا انداز ہے اس کو غیر ضروری طور پر وہ ڈسکس کیا جاتا ہے جب بابر آزم رض کر رہے ہیں تو ٹیم میں باقی کھلاڑی بھی موجود ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ بابر آزم اس ٹیم کے کپتان ہے بابر آزم ہے کھلاڑی کی حیثیتر نہیں کھیل رہے ہیں اور ان کی جو ذاتی پرفارمنس ہے وہ ٹیم کی کارکردگی کے ساتھ ایسوسیٹ رہے گی کیونکہ وہ ٹیم کے میڈر ہے جب وہ اچھا پرفارمنس کریں گے تو بیلکل وہ چیزوں کو لے کر چلیں گے جب وہ اچھا پرفارمنس نہیں کریں گے تو دباؤ کا شکار ہوں گے اور یہ خیل جو ہے بزباؤلگ کی ایک بات میشہ میں قوٹ کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ دس دن جو ہے نا وہ کھلاڑی ہاتھتا ہے نوے دن جو ہے اسکور ہونے کے لئے بابر آزم کی کارکردگی ہے بابر آزم کی کارکردگی ہے مخصوص انداز ہے اور اس مخصوص انداز کے ساتھ وہ آپ نے آپ کو لے کر چل رہے ہیں لیکن جو چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں ان چیزوں سے بھی آپ پہلو تحیی نہیں کر سکتے ان چیزوں سے بھی آپ بلکل آنکھیں بند نہیں کر سکتے پھر نیوزرنڈ کی جوڑی پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئی ہے جو کہ آلماسٹ سی ٹی میں جس کے بڑے پریئر جو ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں اور آئی پیل میں کھیل رہے ہیں اپنے نئے کھلاریوں کو یہاں پر بھیجائے بلکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم نے تو نہیں ان کو بولا کہ بھائیو کو اپنی سٹی ٹیم کو پاکستان سے کھیلنے کے لیے بیٹھ جائیں ہم تو اس انٹرناشنل سیریز میں اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو پرفارمنس ہے وہ کاؤنٹ ہوگی وہ ریکارڈ بوک کا حصہ بنے گی اور نیوزرنڈ کی ٹیم تو ہے ان کی ریکنگ بھی اس ناکامی کے ساتھ لیکن نئے کھلاریوں کو بھی آزبانا ہے ہم نے عبانستان کے خلاف نئے کھلاریوں کو چال دیا تو بہت زیادہ تنقید سامنا کرنا پڑا بوٹ کو کہ جی آپ نے پانچ کھلاریوں کو یا چنگ بھی شکل ہم باہر بٹھا دیا آنہ کی کچھ لیوکوں کا خیال تھا کہ یہ بلکل ضرورت فیصہ کیا گیا بٹ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 2024 میں آئی سی چی مولٹی ٹوئنٹی بن جا کر پارٹسپیٹ کرنا ہے اور بھارت کی اگرے ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مور لیس انہوں نے زہن بنا دیا ہے کہ انہوں نے ICC وارڈ ٹوئنٹی میں پولی روحیت چمہ کے بغیرے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس ویسے پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں لیکن پاکستان ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ٹیم کے پاس بھی نئے کھلاری آ رہے ہیں لیکن یہ وقت وقت اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کپتانی میں تبدیلی ہونی ہے یا نئے کھلاریوں نے پرانے کھلاریوں کی جگہ لینی ہے یہ چیزیں وقت کے ساتھ جو ہیں وہ آنکے بڑھیں گے لیکن بابر آزم کی بلے وازی کی جدنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور اس کے لئے جناب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور بابر آزم جس انداز میں پرفارم کر رہے ہیں بیور احمامی کرکٹ میں دس ہزار سے زیادہ رنس کرنے میں کامیاب رہے ہیں انتیس سنچریاں اب تک تینوں فارمٹ میں وہ پاکستان کی جانب سے بنانے میں کامیاب رہے ہیں پھر نیوزلینڈ کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں اس دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ان کے پاس جو دو ایسے بولر تھے جو کہ ان کی پل ٹیم بھی کھیل رہی ہوتی تو اس ٹیم کا پارٹ ہوتے ایس ٹوڈی اور ان کے ساتھ ملنے ان دونوں کو انہوں نے ڈروپ کیا اور نیوزلینڈ کی ٹیم نے نئے کھیلانگیوں کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اس میچ میں قدر بہترکار کرتے کی گیا نیوزلینڈ کی ٹیم نے مزہارہ کیا چیپمن نے جو ہے وہ ہاف سنچے سکور کی اور نیوزلینڈ کو اس میچ میں تیس کے لگ بھار برنس سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ایک بار پھر دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی ہارے سروپ نے جو ہے اپنے مسلز کو شکیا پہلے میچ کے پلیئر آف دی میچ تھی چار مکٹوں نے حاصل کی تھی سیکنڈ میچ میں بھی انہوں نے چار مکٹیں حاصل کی لیکن بابر آزم کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں جو رہے ایک سو ایکٹرز سکور کیے رضوان میں پچاس سکور کیے افتخار احمد کی یہاں پر تحریف کرنا بنتی ہے جو رہے انیس گھندوں پر قابل ذکر تہتیس سکور کی اور ان کی وہ اختتامی اوورٹس میں بلے بازی تھی کیونکہ پاکستان کو وان ایٹی پلس تک لے جانے میں مرکردی کردار جس نے ادا کیا یہاں پر اب جو سب سے بڑا سوال ہے کہ سیکنڈ میچ میں سائم سے رننی ہوئے پخر سے رننی ہوئے جو دونوں پہلے ٹی ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان ٹیم کو ایک اچھا سکور لے کر جانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے اور پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی میڈیا کی بات نہیں سننا چاہیے میڈیا بلا وجہ تنقید کرتا اگر ایسا ہوتا تو پھر امباد وسیم جو تھے وہ جناب پہلا ہوا نہیں ڈالنے کے لیے آتے امباد وسیم جو تھے وہ جناب بیٹنگ آرڈر میں پرموٹ نہیں ہوتے اور شدہ پھان جو کہ پہلے ٹی ٹوئنٹی میٹرم سے پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے افتخار سے پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان سے پہلے امباد وسیم بیٹنگ کرنے کے لیے نہیں آتے جو حقیقت ہے اس کو تسلیل کرنا چاہیے بابر آزم کی جانتا ایک بات ہے بابر آزم آپ جیسا ٹیم میں کپتان ہے انہوں نے پھلے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جناب ضرور نہیں ہے کہ میں ہی کپتانی کروں ضرور نہیں ہے کہ میں ہی اس ٹیم کو لیڈ کروں یہ تو پرکٹ بوٹ نے فیصلہ کرنا ہے ہاں جو چیز بابر آزم کے ہاتھ میں وہ ان کی اپنی بیٹنگ پرفارمنس ہے اور جس طرح میں نے فرس ویڈیو میں کہا تھا کہ جو بابر آزم کو کھیل کے اعتبار سے ان کے سٹرائک ریٹ کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا گفتگو ہوئی بابر آزم نے تیز کھیلنے کی کوشش کی لیکن سیکنڈ ٹی ٹی مچ میں ابتداء میں رزوان اور بابر آزم تھوڑا سا سلو این سٹیڈی کے لیے حالات کو انہوں نے مدر نظر رکھا لیکن جیسے ہی ان کو ہاتھ کھلنے کا موقع ملا انہوں نے جناب اپنے انداز میں بلے بازی کی اپنے انداز مچی کو لے کر چلے تو یہاں پر ایک بار پھر میں بابر آزم کی طرف اگر آ کر بات کروں گا کہ بابر آزم کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ جی بابر آزم نے اپنے پریڈکس کو جواب دے کیا بابر آزم جو ہے انہوں نے جناب سب کو بتا دیا کہ بابر آزم نمبر ون بیکسمن ہے اس کا کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے بابر آزم دنیا کے بہترین بیٹسمن ہے اور ان کو دنیا تسلیم کرتی ہے اور انگلینڈ سے انڈیا تک ان کی جو بلے بازی ہے اس کے چرچے ہیں اور ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جناب بہترین بلے باز ہے اور انہوں نے اپنے پوٹنشل کو بہترین انداز میں پریزنٹ کیا ہے لیکن کچھ ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس ٹیم کی ریکوائرمنٹ پر جب کبھی آپ پورا نہیں اترتے پھر سوالات بھی اٹھیں گے تدقید بھی ہوگی اور یہ ساری چیزیں چلتی نہیں گی آپ کو ہوا کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آج آپ نے اچھا کیا تو آپ نے بہت تعریف کر دی اگر آپ نے کل بورا کیا تو بس آپ سارا سامان لے کر چڑھ دوڑے اور لگا کہ جناب آپ نے اپنا سکور سٹیٹل کر دیا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت جو لوگ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جو لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں بابر آزم میرے خیال ہیں تمام چیزوں سے الگ ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا اس سیری سے پہلے دیفنیٹ ہی ان کے اوپر دباؤ ہوگا اور نئے کھلاڑی جب ٹیم میں آتے ہیں تو پرانے کھلاڑی ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور یہ پاکستان کرکٹ کی صرف روایت نہیں رہی ہے یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے اور چاہے نبیس کی کرکٹ ہم لے لیں چاہے ڈو تھاؤزن کی ہم کرکٹ لے لیں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ کوئی نیا کھلاڑی آیا ہم نے فوراں اس کو پرانے کھلاڑی پر ترجیح دینا شروع کر دی ٹرانیکشن جو ہے نا وہ سموت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کھلاڑی کی قدروں مندلت کا اندازہ کریں اس کے ساتھ بیٹ کر بات کریں اس کو بتائیں ایسا ہوتا نہیں کیونکہ شاید لوگ اپنی بات کو کنونس نہیں کر پاتے لوگ کسی کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتے تو اب سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ بابا رازم کے والے سو جو گفتوگو ہو رہی تھی انہوں نے نہ صرف دونوں ٹی ٹوئنٹی مات میں کیپٹن جیت کے ساتھ اور اپنی بھلے بازی سے جو ہے وہ بہتر انداز میں چینوں کو ایکسپرس کرنے کی گوشش کی اور ایک بھلے باز کی حسیت سے تو ان کو اسی انداز میں بیٹنگ کرنی چاہیے اور انہوں نے جس انداز میں بیٹنگ کی تو ایک بار پر یہ ہی کہوں گا کہ جس انداز میں بابا رازم کھیلے ہیں وہ اسی طرح کھیلتے رہے ہیں اور اگر نیوزلینڈ کی ٹیم اپنی سی ٹیم لے کر آئی ہے اگر ایس ٹوڈی کو انہوں نے نہیں کھلایا ملنے کو انہوں نے نہیں کھلایا تو یہ ان کا ڈیسیشن تھا ہم نے تو اپنے طور پر اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کرنا تھا جس طرح بابا رازم اپنے مخصوص اسٹائل میں کھلے کیونکہ یہ پرفارمنس یہ میچ ان کے خاتے میں جائیں گے تو بابا رازم نے جس انداز میں پرفارمن کیا ہے وہ اپنی جگہ لیکن جو چیز بوڑنے کرنی ہے وہ بوڑنے کرنی ہے جو چیز بابا رازم نے کرنی ہے وہ از ایک اپنن انہوں نے گراؤن میں کرنی ہے ایز ایک بلے باز انہوں نے گراؤن میں کرنی ہے اور انہوں نے آپ کو کر کے دکھایا تو یہ ساری چیزیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ چلتی نہیں ہیں آج آپ اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کریں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کل آپ اچھی کار کردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر تنقید کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور چیزیں اسی طرح چلتی ہیں ہاں لیکن وہ لوگ جو جناب ہوا کے ساتھ چلتے ہیں کہ آج اگر آپ نے اچھا کیا تو انہوں نے جناب زمین آسمان کے کلابے ملا دیئے وہ لوگ جنہوں نے جناب آپ کو دیکھا کہ جی یہ گھر رہے ہیں تو انہوں نے اور کہہ دیا کہ جناب گرتی ہوئی دیوار کو دھرکت ہو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں کہ کسی کے دوست نہیں ہوتے اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جو کہ تنقید کرتے ہیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے اور تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے یہ تو آپ مانتے ہی ہیں اور اس حوالے سے لوگ جو ہے وہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو بابر آزم اسی انداز میں کھیل رہے ہیں بابر آزم اسی انداز میں پرفارم کر رہے ہیں اور ہماری بیس فیشلز ان کے ساتھ ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ بابر آزم ہے بابر آزم کے ساتھ پاکستان ٹیم نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہرحال وہ پاکستان ٹیم کے کپتان ہے پاکستان ٹیم کے بڑے بڑے کپتان رہے ہیں ویروسکان 2009 میں پاکستان ٹیم کے کپتان تھے والٹی ٹونٹی جیتے اس کے بعد وہ پاکستان ٹیم کے کپتان نہیں رہے پھر سفراز عمد کی اگر ہم بات کرتے ہیں چیپٹرز ٹوفی میں وہ پاکستان ٹیم کے کپتان تھے وننگ کیاپٹن تھے ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا وہ جناب اپنی باری نہیں لیتے تھے وہ اپنے سے اوپر کسی کو بھیجھ دیتے اور لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ صرف یہ تو نام کے کپتان ہے پت بابر آزم نام کے کپتان نہیں ہے بابر آزم پورفارمر ہے اور بابر آزم جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے سٹرائک ریٹ کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور بابر آزم کو اپنے کھیل سے ان چیزوں کا جواب دینا ہے تو پاکستان ٹیم جناب ٹو اب ہے نیوزرینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوٹی بچوں کی سیریز میں اور دیفنیٹلی پاکستان ٹیم نیوزرینڈ کے خلاف جس طرح اس سیریز میں کھیلی ہے ہماری ویسٹ میشیز ہیں کہ پاکستان اس سیریز کو پانچ سفر سے اپنے نام کرے اور ایک اچھے نور پر اس سیریز کو اینڈ کرے آپ کے ساتھ گفتگو پر اس سلسلہ جاری رہے گا آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات اس ویڈیو کا حصہ رہے گے فیلحال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائیٹ کرنے مت بولی رہا